اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حافظ ندیم صاحب آپ کا سوال موصول ہوا سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ کافروں کے تہوار جیسے کہ ہولی دیوالی وغیرے کو اچھا سمجھنا اس کی تعظیم میں مبارک بات دینا کفر ہے فتوہ رضویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو تیہتر آلہ حضرت تحریر فرماتے ہیں اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں تحریر فرماتے ہیں کہ آتش بازی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ نمرود کافر بادشاہ نے ایجاد کی اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے آنار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف پھیکے اور فرماتے ہیں کہ آتش بازی پٹاخے اس کا بیچنا اس کا خریدنا یا خریدوانا چلانا پٹانا پھوڑنا یہ سب حرام ہے میری آقا عالی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ ارشاد شرماتے ہیں آتش بازی پٹاخے وغیرے جلانا جس طرح شادیے وغیرے میں رائج ہے بے شک حرام ہے اور یہ مال کی بربادی ہے اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے دیکھئے جو شخص خضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پندرہ پارہ سور بن اسرائیل میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِرَ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور جو لوگ خضول خرچ کرتے ہیں خضول اڑاتے ہیں بے شک خضول اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ناشکر بندہ ہے نبی رحمت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابیت رکھے تو وہ انہی میں سے ہیں جیسا بھینس اپنائے ان کے جیسا کام کرے اس کو آپ تلاش کریں فتاوہِ رضویہ جلد نمبر تیس صفحہ دو سو انہتر اور اسلامی زندگی مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ